کہ ہم اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی پلایا تھا اس کونے سے اسی کو اگر ہم کراس کریں گے تو اگزیٹلی بالکل سامنے ہمارے مصر ہوگا اس کا قلعہ بھی ہے ٹھیک ہے جی ال آواز کا اور یہ اول سیٹی پیج ہے وہ ریٹسی رہ یہ انہوں نے یہ پر خیال پہ ہاں قدرتی طور پہ یہاں پہ یہ چھوٹا سا آیا یہ قلعہ ہے جو کہ تقریباً 600 سال پرانا ہے یہ بھی وہ جو عثمانیوں کے دور میں بنا تھا اسلام علیکم جی میں ہو یاں آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکاور ویدہ یاں تو آج صبح صبح انشاءاللہ نکل لگا ارادہ بن گیا ہے جہاں اگر یہ قسم بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ نکلے اور البد پہنچا جائے کیونکہ کافی دن ہو گئے کافی دن نہیں سوری دوسرا تیسرا دن ہے آج ہم نے سوچا کہ جو ہے جس کے لئے ہم سفر کر رہے ہیں یہ جو ساحلی پٹی کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں ہمارا یہ سارے سفر کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی پلایا تھا اس کونے سے اس کو عین موسیٰ بھی بول دیں اور وہاں پہ ایک اور جگہ بھی ہے جہاں پہ جب فرون جو ہے وہ آپ یعنی کہ حضرت موسیٰ کے پیسے تھے تو انہوں نے دریائے نیل کو کراس کرنے کے بعد جہاں پہ جس جگہ سٹیک کیا تھا اور اسی سٹیک کے دوران وہاں پہ انہوں نے غالباً اپنا آسا مارا تھا یہ مجھے کنفرم نہیں ہے تو وہاں پہ جو گیارہ چشمیں پوٹے تھے ٹھیک ہے وہ جگہ بھی اسی سائٹ پہ جس سائٹ پہ ہم جا رہے ہیں کیونکہ یہ دریائے سمندر ہے اور سمندر کے دوسری سائٹ پہ مصر ہے اس سائٹ پہ جو ہے البد کا ایریا ہے اور وہاں پہ ہی وہ قصہ بھی ہے جو قرآن پاک میں ہے اور دوسرا وہ فرون والا قصہ وہ بھی اسی ایریا میں ہے تو یہ سارا سفر جو ہم کر رہے ہیں تقریباً یہ کوئی بارہ پندرہ سو کلومیٹر ہے تو یہ سارا سفر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے وہ جگہ دیکھ کی آنی ہے جہاں پہ یہ سارے واقعات ہوئے تھے تو ابھی یہاں سے جو ہماری ڈیسٹینیشن سے وہاں کا سفر ہے وہ تقریباً تقریباً پانسو کلومیٹر ہے اور آج ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آج ہم کم سے کم پانسو کلومیٹر لازنی کریں اس لیے مارننگ میں اٹھ گئے ہیں کیونکہ راستے میں کافی سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں یہاں پہ کچھ ہیں جو کہ اوپن ہے کچھ باندھ ہے تو ان پہ رکتے چلتے رکتے چلتے پھر بندہ لیٹ ہوئی جاتا ہے آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم کتنا جو ہے سفر کرتے ہیں اور کیا کیا ڈسکور کر پاتے ہیں تو چلے تیاری ہو گئی ہے مست نکل دیا تو فائنلی ہم جو ہیں ہوتل سے نکل آئے تھے ابھی املج سٹی ہے جس کو ہم کراس کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا سٹی ہے سمندر کے بالکل کنارے پہ آئی ہے اور جس طرح پیچھے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا یمبو سٹی تھا وہ بھی اسی طرح یہ ساری کی ساری جس سائٹ پہ بھی ہم چل رہے ہیں یہ ساہلی پٹی ہے یہ ساہلی پٹی یہاں سے یہ املج آگے آئے گا الوج اس سے آگے آئے گا دبا اس سے آگے آئے گا شرما اس سے آگے پھر آئے گا جی البد اور اس سے پھر آگے سمندر سمندر تو یہ ایسے بالکل ساتھ ساتھ ہمارے چل رہے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے ایسے سیدھے جا رہے ہیں آگے سمندر آ جائے گا ایک ٹوٹا ہے چھوٹا سا پورشن آئے گا اور اسی کو اگر ہم کراس کریں گے تو ایکزیٹلی بلکل سامنے ہمارے مصر ہوگا اور جہاں سے حضرت موسیٰ جو ہیں وہ آئے تھے اور پھر باقی سارا جو قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا تھا وہ سارے کا سارا جو قصہ ہے وہ اسی ایریے میں ہے جہاں پہ آج ہم جا رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ سمندر یہ ہمارے مطلب لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں جو سب سے مین پرابلم آ رہی ہے یہاں پہ ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں یہ آگے سے آپ کو جو ونٹ پریشر ہے یہ آپ کو جو ہے وہ مطلب اس سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کتنی مطلب کے ہمیں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ آگے سے ہوا بہت زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اسی ہوا کا جو پریشر ہے اس سے جو ہماری سپیڈ ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم سوا پہ جا رہے ہیں تو وہ ایٹی پہ آ جائے گی اگر ایٹی پہ جا رہے ہیں تو وہ ففٹی پہ آ جائے گی اس طرح کے جو ہے وہ معاملات پیش آ رہی ہیں کل سے کیونکہ سمندر میں بہت تیز آپ کو پتا ہے سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے اکثر اکثروں پیشتر جو ہے وہ ہوایں چلتی رہتی ہیں اور ان کی وجہ سے گاڑی کو تو خیر اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ بائک پہ ہے تو اس کو آپ کو کافی فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی آپ کو شاید مائک پہ بھی شور آ رہا ہوگا لیکن جو ہے کہ ابھی یہاں پہ وینڈ پریشر اتنا ہوتا ہے ایون کہ آپ کا انٹرکام مگر کنیکٹیڈ ہے نا آپ کے ساتھی کے ساتھ تو اس پہ بھی بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے آپ کو سپیڈ جو ہے وہ لو کرنی پڑتی ہے باہر سے وینڈ آ کے ٹکرار ہی ہوتی ہے آپ کے ہلمٹ سے تو وہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ شور والا محول پیدا کر رہی ہے تو ابھی بس یہ سیٹی جو تھا اس کو تقریبا تقریبا ہم نے جو ہے جی وہ کراس کر لی ہے یہ آگے سمندر آئے گا بلکل ساتھ ہی ہمارے تھوڑا ساتھ چلے گا شاید ایک دو کلومیٹر اور اس کے بعد پھر سمندر تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ اپنے منزل کی جانب گامزن رہیں گے کل سے نکلے کل سے یہ سمندر بس ایسے ایسے آ کے ہیلو ہائے وہ بطلب کہ نہ ٹچ کر رہا ہے بس روڑ کے ساتھ کل اس سیٹی میں اگر آپ آتے ہیں تو یہ بطلب ٹھیک ہے ایورج ایک سیٹی ہے یہاں پہ آپ کو ہوتل ملیں گے یہاں پہ آپ کو چلنگ پوائنٹ یہ رہا سامنے ٹھیک ہے یہ بھی ہوتل ہے اس طرح کہ آپ کو یہاں پہ ہوتل ملیں گے فردر معاملات بھی ہیں یہاں پہ تھانے کا نظام بھی ہوئی جو کہ پورے سعودیہ میں ہیں اور ایک اچھا سیٹی ہے رات آئے تھے ہم نے رات جو ہے اس کا گوما تھا کیونکہ یہ سمندر کے آس پاس کے علاقے یا تو یہ شام کے ٹائم گومنے والے ہوتے ہیں یا پھر یہ رات کے ٹائم یہاں پہ دیکھیں ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ یہ پاک بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اور 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 یہ باقی یہ سارا سمندر شروع ہو گیا جی ابھی ٹھیک ہے یہ بلکل ساتھ آگے سڑکے بس کوشش تو یہ ہی ہے کہ ابھی جو مطلب ہواے ہیں وہ بس نارمل رہے اور ہمارا سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے جی یہ آگیا جی یہ کون سی وادی آگے جی وادی اے ابھی اور پاس جاتے جی وادی اے آل مقراب وادی المغرب ٹھیک ہے جی وہ کاف کو گین پڑ رہے ہیں تو ابھی ایک اور آگے ایک وادی آئے گی اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا جب پہنچیں کے وہاں پہ تو فیلا جی یہ بھی ہوتل ہے فندق ویوز یعنی کے فندق ویوز زبردست یہ سارا انہوں نے وہ پیدل واک کے لیے بنایا ہو ہے دوسری سائیڈ پہ یہ جگہ سائیڈ پہ تو نہیں جا رہے ہم جا رہے ہیں بس اپنی آج جیس میشن جو ہے اس کو کور کرنے کی کریں گے کوشش فائنلی وہاں سے چلتے ہوئے جی ہم یہ الوج پہنچ گئے یہاں پہ اب ہم کریں گے ناشتہ کیونکہ وہاں ہم نے سٹین کیا تھا اور یہ آگیا جی الوج اس کا ویلکم پوائنٹ آگیا جی یہاں سے ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ بھی دوسرے جس جس طرح پیچھے انگلج تھا یا یمبو سٹی تھے تو اسی طرح کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ٹھیک ہے جس کا یعنی کے کل جو کہلے کہ ایریا یا دائرہ ہوگا تو میرے خیال میں بہت مشکل 8 سے 10 کلومیٹریس کا ہوگا یہی روڈ جیسی ختم ہوگا آگے پھر یہ سٹی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی متار یہاں پہ ائرپورٹ بھی ہے جی کیونکہ آپ کے لئے احسانی پیدا کرے گا وہاں یہ پانپ شمپ آگیا جی یہ آگیا جی اس کا وہ ایروپلین والا سین اور ابھی 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 اچھا وہ اس پیچھی ہیں جی میرے بڑا اچھا انہوں نے منٹین کیا جی بڑا زبردست اچھا ایک جو ہے اس کو اچھی لک دیا یہاں پہ بھی کنسٹرکشن یہ آپ دیکھیں سامنے آپ کے یہ چل رہی ہے اور تڑا دڑ چل رہی ہے اچھا یہ ابھی ان کا جو ٹونٹی تھرٹی ویجن ہے نا بھئی یہ اس پہ اپنا دن رات محنت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے یہ نہیں کہ صرف انہوں نے ویجن بنایا اپنا ایک سوچی ہے اور اس کے بعد اچھا ہو جو ایسا کچھ نہیں ہوتا بھئی جو بھی آپ نے سوچا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا خاصا جو ہے اس پہ شرگل کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ایسے ہی کے بعد ہی میں نے سوچ لیا ہو جو خود کوئی نہیں خود سے کچھ نہیں ہوتا یہ جو ہو جو ہے نا یہ ہمارے ایک ٹیچر تھے غالبن ساتھ میں تھے وہ پتھان تھے تو وہ اس طرح کہتے تھے کیونکہ ہم پنجابی تھے وہ پتھان تھے کہتے تھے ہو جو کا پتر تو یہ وہ والی میں لینگویج بھول رہا ہوں ہو جو اچھا خیر ابھی یہ تو مجھے لگ رہا ہے جی ہاں وہ وہاں سے بھی شروع ہو رہا ہے کیونکہ یہ بس بہت زیادہ نہیں ہے بلکل لائٹ صحیح ہے مطلب پہ مشکل آٹھ کلو دار دس کلومیٹر ہے یہ شہر ابھی ہم وہاں پہ جائیں گے اور ناشتے کا جوار کرتے ہیں فلال یہاں پہ جو مطلب ایک ویلکمنگ لک تھی اس سٹی کی وہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے زبردست ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ سائیڈوں پہ مطلب جو اوورال ایک اچھی لک دی ہے چیزوں کو جو کہ آنے والے جو مہمان ہے گیسٹ ہے ان کو کہہ لے کہ ویلکمنگ لک بہتر ہے ان کی اب ابھی مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ وہ سامنے ہوتل آ گیا میں یہاں پہ گاڑی کروں گا جی آہستہ بائک اور ہوتل 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 سپر مارکیٹ آ گئی جی اس کے بعد ویڈیس جی مطلب اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہوتل ہے چلے جی یہاں پہ ایک منہ آگے سے واپسانا پڑے گا حٹر شیل واو میری خیال میں تو شاید یہی ہوگا باقی ایک منہ رکھ کے دیکھتے ہے کیا کرنا ہے کیونکہ آگے اس کا جو یوٹن ہے وہ بھی مجھے بہت 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 دور لگ رہے ہیں چلوں فلال آگے چلتے اور وہاں پہ جا کے دیکھتے کیونکہ وہ آگے مجھے ہوتل گئرہ کچھ شاپس نظر آ رہی ہیں وہاں پہ جا کے ہم کھانا کا کچھ گار کرتے ہیں تو جس طرح میں آپ لوگ کو دوسری سائیڈ پر سمندل دکھا کے دکھانے کے بعد ابھی میں اس سائیڈ پر آتا تو یہ اس کا قلعہ بھی ہے ٹھیک ہے جی ال آواز کا اور یہ اول سیٹی بھی ہے جس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا اللہ بلا کرے کیا نام تھا اس کا یمبو میں دکھایا تھا اس کے بعد الملج میں آپ کو دکھایا تھا اسی طرح سیم بھی ایک پیٹرن ہے یہاں پہ جو لوگ آباد تھے یا جن کی یہ آبادیاں ہیں بلکل سیم پیٹرن ہے ٹھیک ہے وہ اوپر دیکھے رہے ہیں اس کے بعد یہ نیچے والے سیم رضائن سیم پیٹرن اور اس کو بھی ابھی رینویٹ کر رہے ہیں جو وہی ٹوئنٹی تھائٹین کا جو وین ہے اس کے کارڈن یہ سارے کو رینویٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سارے قدیمہ کے طور پر رکھیں گے یہ لوگ اور اس کے ساتھ ہی جو ایک بڑی بیسٹ آپچن ہے وہ ہے جی یہ ساتھ ہی سمندر ہے اس کے ٹھیک ہے جی یہ چیک کریں وہ ریڈ سی رہا یہ انہوں نے آہ یہ پر خیال میں ہاں خدرتی طور پر یہاں پہ یہ چھوٹا سا آیا یہاں پہ آپ رائل لینا چاہ رہے نہانا چاہ رہے جو بھی کرنا چاہ رہے یہ ایک پلاس پوائنٹ ہے ساتھ میں ازارے قدیمہ بھی آپ کا ہو جائے گا اور ساتھ میں سمندر بھی ابھی نکلتے ہیں یہاں سے آگے یہ آئی تھنک اس کا لاش پوائنٹ تھا یہاں سے بھی نکلتے ہیں آگے راستے میں ایک دو پوائنٹ ہے ان کے مجھے نام نیاد فیلال وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ماملہ تو چلتے ہوئے جی ہم لوگ پہنچ گئے تھے آہ یہ ایک قلعہ ہے آہ جو کہ تقریباً 600 سال پرانا ہے یہ بھی وہ جو اسمانیوں کے دور میں بنا تھا آہ فیلال یہ سارے کا سارا ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی لو ہم نے ہر چیز بند کی ہے ٹھیک ہے جی اس کو پھر مطلب کیا کریں گے یہ تو غیر یہ بھی بند ہے لیکن اس کی جو شکل و صورت دیکھنے یا اس پہ جمٹیریل یوز ہو ہے باہر سے وہ دیکھنے میں لگ رہا ہے یہ کسی پاسیا کا تھا آہ کیونکہ اس کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں یا پھر یہ جانکہ اسمان وغیرہ رکھتے تھے یا پھر یہ جنگی چوکی تھی وہ جس طرح کا معاملہ تھے اس کے بارے میں تو ابھی یہاں سے آگے نکلتے ہیں یہ ابھی انہوں نے شاید کوئی بنایی تھی یہاں یہ یہ والا تو فریش ہے پتہ نہیں کیا انہوں نے بنایا ہوگا یہ تھا جیو کیلہ جس کے لیے ہم لوگ کا روڈ سے سائیڈ پہ آئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں واپس یہاں پہ کیا ہے جی یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ بس جو ٹریکا ڈرائیور حضرات میرے خیال میں وہ شاید وہ اپنی کاریوں وغیرہ کو فریش کرتے تھے یا ٹھیک کرتے ہوں گے بس ڈرائیور حضرات میشے ہم کاشتہ کیا ہے جہاں پہ ابھی ہم ککس burger فر وافیزہ نکلتے ہیں آپ کے ہی چلے جی ٹھیک آئے ہم لوگ وہاں سے آگے ہیں تو آکے ہوتل لیا ہوتل لینے کے بعد کافی ایکسپنسی ہوتل ملا جی اور اس کے بعد نہا دو کے فوراں سے پہلے نکل آئے تاکہ یہ دیکھ سکتے ہیں شام کا بھی ٹائم سے اس لئے میں نے ویلوگ نہیں بنائے مرکا جی چلتے ہیں کہ آپ دلازیز اس کو ویجٹ کرنا تھا لیکن یہ بھی بندی بڑھائی ہے یہ اس کی طریقہ جی ایک آلون چودہ سو چھتیس ہجری گالبن اس میں بنا تھا انیس سو تیتیس ٹھیک ہے انیس سو تیتیس میں یہ بنا تھا وہ اوپر لے رہا ہو اس کی ڈیٹ تو اپنے دورے حکومت میں کوشش کرتا ہے کہ اپنی حکومت کو مضبوط سے مضبوط طار بنائے انہوں نے بھی قلعہ بنائے تھے اور جو ان کا صحبہ تبوک تھا اس کا سب سے بڑا یہ والا قلعہ تھا کنگ عبدالعزیز کے نام سے یہ قلعہ جانتا ہے اور زبا کہنے زبا کہنے زبا کہنے وہ سیڈی میں ہے تو فیلال مدخل مدخل کرتے ہیں ہم لوگ اس سائٹ پہ آگئے لیکن یہ اس سائٹ سے بھی بند ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں کیا خوبصورت جو ہے ایک بیو ملتا ہے اس مندر کے ساتھ ساتھ اور یہ اس کی بتا رہے ہیں تجدید اس کی کم ہوئی تھی اس کے علاوہ فیلال اور کچھ نہیں ہے مدخل مدخل انہوں نے کیا تھا ہم آگئے سائٹ پہ فیلال یہاں سے بند ہے پیاسم بھائی آگے کچھ ہے اس سائٹ پہ نہیں یہاں پہ بھی وہ گہرہ ہے جی یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بھی بند ہے تو وہ بھی آگے نہیں جاتے کیونکہ آگے پھر یہ آگے معاملات جو ہیں خلی والی والے ہیں ابھی وہاں سے بائی نکال کے ادھر چلتے ہیں وہ سامنے سمندر پہ جا کے کڑے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ ماشاءاللہ بڑا عجیب سا کہہ لے کے بڑا یہ شام کا ٹائم ماشاءاللہ ہے تو ابھی نکلتے ہیں اس سائٹ پہ اور مزے کی بات ہے پیچھے گاریں بھی ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو یہاں کی بڑی فیمس گارے ہیں آپ یہاں پہ آئیں گے تو وہ آپ کو یہاں بھی اگر گوگل میں نکال لیں گے تو وہ یہاں پہ ہوں گے وہ قدرت بھی گارے ہیں یا پتہ نہیں مطلب ان کی طریق ملنے رہی ہے تو جتنا انہوں نے لکھا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا چاہتے ہیں ہم اس سائٹ پہ اس مندر کی جانے کینگ عبدالعزیز سے ہم لوگ جو ہیں جی نکل آئے ہیں ابھی یہ آگئے ہیں اس سائٹ کا نام تو مجھے آئیڈیا نہیں بچ سب اس کا نام ہے کوئی یہ جی دوبا کورنش ہے اچھا جی دوبا کورنش کے نام سے یہ جگہ ہے یہ فیموس ہے تو ابھی ہم اس کے ساتھ ساتھ سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ آہ ایک چھوٹی سی رائیڈ بھی لیں گے اور آہ مزہ آہ جو ہے ایک مزے کی رائیڈ لیں گے واپس آئیں گے پھر دوسری سائٹ پہ وہاں پہ رکے تھوڑی دیر کوئی آہ جو ہے وہاں پہ بیٹھیں گے اور مزے کی بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا چلو وہ سب سے جو آہ مزے کی بات ہے وہ یہ بھئی اس کے بالکل دوسری سائٹ پہ مصر ہے یہاں پہ یہ سمندر دوسری سائٹ پہ جہاں پہ سامنے اس کا کنارہ ہے وہ مصر والی سائٹ ہے اور آہ جس طرح ہاں ٹھیک 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 سہی جا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی جو آج کا ویلوگ ہے اس کو انٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے جو ہے اپنا گھومنے کے بعد ہم لوگ سیدھے سمندر کے ساتھ ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں تو سب کے ساتھ انہوں نے بڑا زبردست قسم کے جو ہے وہ اٹریکشنز کریٹ کی ہیں ابھی یہ فیلال ہم سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے آگے تک اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے